موسیقی بیکنگ پاوڈر اور تقریبا 2 ڈیبل سپون اس میں جائے گا میدہ اب میں نے اپنے دودھ تھا اس کو پکا لینا ہے تو میں پتینی میں دودھ ڈالوں گی آپ کی مرضی ہے آپ پیکٹ کا دودھ لیجئے آپ گوالے کا دودھ لیجئے میں نے یہاں کیونکہ تین کپ لیا ہے مجھے اتنی ہی ریکوائیڈ تھی کافی بن جائے گی ریس ملائی کا ایک بول بن جائے گا آپ اگر زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ لے لیں اور پھر ڈو کی جو ہے وہ کانٹریٹی بھی ڈبل کر لیں ساتھی میں اس میں اپنی چینی کے جو چارج رمج میں نے رکھے ہوئے تھے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور ساتھی الائچی بھی جو میں نے رکھی تھی وہ بھی میں ڈال دوں گی کیونکہ اس میں الائچی کی خوشبو بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور صحیح رس ملائی کا اس میں فلیور آ جاتا ہے ہم نے دودھ کو تب تک پکانا ہے جب تک ہماری ریکوائیڈ جو ہے وہ پوزیشن ہمیں اس کی نہ مل جائے جب دودھ ہمیں لگے کہ صحیح پک گیا ہے اور رس ملائی کی قابل ہو گیا ہے تب تک ہم نے اسے پکاتے رہنا ہے اس کو کافی ٹائم لگے گا آپ ساتھ ساتھ چلاتے رہیے گا یہ اب دوسری طرف میں نے اپنی ڈرائی انگریڈینٹس جو ہیں ان کو مکس کرنا شروع کر دیا ہے وہی اس میں دودھ گیا ہے ڈرائی ملک بیکنگ پاوڈر اور میدہ اور گھی جائے گا اور اس کو ہم نے بہت کم پانی کے ساتھ جو ہے گونڈنا ہے کیونکہ ڈرائی ملک جو ہے وہ بہت جلدی گیلا ہو جاتا ہے اور یعنی لیکوڈ بن جاتا ہے تو ہم نے صرف تین چار ٹراب پانی ڈالنے بس یہ یہ پانی گیا ہے اس کے اندر اور میں اسی سے پورا اپنا بیٹر جو ہے اس کا یہ گونڈ لوں گی اور یہاں دیکھئے دودھ ہمارا اُبلنا شروع ہو گیا اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پتیلی کے ساتھ ساتھ وہ لگ بھی رہا ہے کہ اب یہ اُبلنا شروع ہو گیا ہے ہم نے اس کی کونٹیٹی کو اس دودھ سے آدھا کر لینا ہے تب ہماری ریک یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو اوپر نیچے کر کے اچھی طرح ملا تاکہ یہ صحیح طرح سے بیٹھ جائے اور یہ اس کا ایک سوفٹ سا جو ہے وہ ہمارا پیڑا سا بن گئے اور یہ دودھ یہ دیکھئے پھر دوبارہ دودھ کی طرف میں آپ کو لے کے آئی ہوں میں اس لئے بار بار آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ پتہ چلے کہ ہمیں کس طرح کا دودھ چاہیے جو رس ملائی کے لئے ٹھیک رہتا ہے یہ دودھ نے بھی مزید پکنا ہے اور ہم اپنے جا کے چھوٹے چھو بولز جو ہیں وہ بنائیں گے آپ کی مرضی ہے آپ اوول بنائیں راؤنڈ بنائیں جیسے مرضی بنائیں میں نے راؤنڈ بول بنا کر اس کو پریس کر دیا ہے اس کے علاوہ میں نے اوول شیپ بھی بنائی ہے کیونکہ بچوں کو یہ بھی پسند ہے تو آپ جو ہے اپنی مرضی کے اکارڈنگلی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ یہاں پہ ہمارا دودھ جو ہے وہ بوائل ہو رہا ہے اور اس کی جھاگ بننا شروع ہو گئی ہے یہ اوپر تک آ گیا اور اس کو ابھی بہت پکنا ہے مزید پکتا جائے گا یہ دودھ اور پھر ہم اس کے اندر اپنے وہ جو ہم نے پیڑے سے بنا کر رکھے ہوئے تھے جو ڈرائے مل کے تھے وہ پھر ہم اس میں ڈالیں گے جی یہاں دودھ اپارا جو ہے وہ اور ابھی تک مزید بن رہا ہے تو آپ بتائیے ہمارے یہاں تو موسید بہت خوشکوار ہے روزانہ بادل آ جاتے ہیں بارش ہو جاتی ہے یہ دیکھیں سٹیج پہ میں اپنا جو ہے وہ چیک کر رہی ہوں دودھ ابھی اسے تھوڑی دیر اور پکاؤں گی اور ایک چھوٹا سا میں نے جو ہے جب پیڑے بنایا تھے چھوٹا سا بال بنا کر رکھ لیا تھا چیک کرنے کے لیے کہ یہ ٹھیک رہتا ہے کہ نہیں اور میں نے ڈال کے چیک کر رہی ہوں اس کو اور جو ہے یہ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک رہا ہے یعنی اب میں مزید اس نے پیڑے شامل کر سکتے ہیں سائیڈوں پر جو دودھ لگا تھا میں نے اس کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیا ہے اور آہستہ آہستہ میں اپنے جو پیڑے بنا کر رکھے ہوئے تھے وہ میں اس میں شامل کروں گی جی جی تو میں موسم کا پوچھ رہی تھی یہاں پ پر تو بہت خوشگوار موسم ہے لیکن ہاں بارش کے بعد تھوڑا سا حبس ہو جاتا ہے اور پھر کچھ نہ کچھ مزے کا کھانے کو دل کرتا ہے تو میں نے کہا چلیں آج رس ملائی بناتے ہیں اور یہ ہمارے پیڑے اس کے اندر جا رہے ہیں اچھا پیڑے ڈالنے کے بعد جو سب سے اہم چیز آپ نے دہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کو ایک منٹ کے لیے پکانا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ اس میں دودھ پہ والا رہا ہے اور یہ پیڑے اس کے اندر جو ہیں یعنی ایک طرف سے پک گئے ہوں گے اب میں آج کو آہستہ کر کے اس کو دوسری سائٹ سے چیک کروں گی یعنی میں اس کو پلٹاؤں گی کہ جو ہیں وہ میرے پیڑے ٹھیک رہے ہیں اگر دونوں طریف سے ہو گئے ہوں گے تو میں اس کو فوراں بند کر دوں گی اب یہ دیکھیں یہ میں سوفٹلی ہینڈیڈ اس کو جو ہے یہ دیکھیں پلٹ رہی ہوں ایسے آپ نے اس کو پلٹنا ہے اس کا مطلب ہے اور ایک منٹ مزید اور پکائیے گا اور فوراں اس چولے کو بند کر دیجئے گا اور میں نے اس کو ڈھک دیا ہے آپ چاہیں تو نہ ڈ دھکیں تو زیادہ بہتر ہے اور اس کے بعد میں جو ہے اس کو ایک منٹ کے لیے ایسے رکھ دوں گی یہ دیکھیں اس کو دوسری دفعہ پھر اوبال آیا اور میں نے دھک دیا تھا لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ نہ ہی دھکیں سٹیم نکلنے دیں اور یہاں میں نے ابھی دیکھیں دھونے اٹھ رہے گرم ہی تھا تو میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا سارا اور پستہ وغیرہ ڈال کے بادام ڈال کے میں نے اس کو کر دیا اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر اس کو روم ٹیمپریچر پر رکھنے کے بعد میں اس کو ف میں رکھ دوں گی یہ اتنی مزے کی ہوتی ہے ریس ملائی کے آپ کو مزا آ جائے گا بزار کی ریس ملائی